تو اس مووی کی شروعات وہی سے ہوتی ہے جہاں سے پارٹ ون ختم ہوا جب ایک کورپسیلا نے دو کریچرز کو مار دیا تھا اب اس واقعے کو پانچ سال گزر چکے تھے اور ہم ایک عورت ایما کو دیکھتے ہیں جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اور وہ اسے ارگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی جس کا مقصد انہیں کریچرز کو ڈھومنا تھا اور ان کا گھر چنکل کے بیچوں بیچ تھا کہ ایک دن اچانک ان کے گھر کے پاس ایک دھماکہ ہوتا ہے اور یہ دونوں ماں بیٹی ڈرتے ڈرتے اورگنائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں یہ دیکھتی ہیں کہ ایک گریچر نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے یعنی وہ ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے جیسے ہی وہ اپنے آس پاس اتنے سارے لوگوں کو دیکھتی ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے اب ایما کے پاس ایک ایسی ڈیوائس تھی جس سے اس گریچر کا غصہ ٹرنڈا ہو سکتا تھا ان فیکٹ وہ ڈیوائس اس گریچر کے آس پاس کی فریکنسی کو کم کر دیتی تھی ایما وہ ڈیوائس اس کے پاس کرتی ہے تو وہ سکون میں آ جاتی ہے وہ سب اس کامیابی پر کافی خوش تھے لیکن تب ہی وہاں پر ایک آدمی ایلن آتا ہے وہ اس ڈیوائس کو حاصل کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ ایما اور اس کی بیٹی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اسے لگتا تھا کہ انسانوں نے اس پرینٹ ارتھ کا بلکل خیال نہیں رکھا اور نیچر کے ساتھ چھیر چھار کی ہے وہ چاہتا تھا کہ کریچرز کو واپس زمین پر لے آئے وہ ایما کو اور اس کی بیٹی کو کسی اور ملک میں اسی ارگنائزیشن کے دوسری برانچ میں لے آتا ہے جہاں ایما کی ارگنائزیشن کے حلاف میٹنگ چل رہی تھی اور اسی ارگنائزیشن کے اور بھی سائنٹسٹ یہاں پر تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم نیچر کی حفاظت کریں اسی ارگنائزیشن کے لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے کہ ایما اور اس کی بیٹی کو کٹناپ کر کر یہاں پر لے کر آیا گیا ہے وہ یہ سنتے ہی ایما کے ایکس ہسپینڈ کے پاس جاتا ہے اور ان فیکٹ وہ ڈیوائز بھی اسی نے بنائی تھی ڈاکٹر اسے اپنے مشن کے بارے میں بتاتا ہے لیکن وہ ہر کس نہیں مانتا پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ اس سے تمہاری بیٹی اور تمہاری بیوی واپس آ سکتی تو کافی منانے کے بعد وہ مان جاتا ہے اور پھر وہ اس سمندر کے نیچے اپنے کنٹرول روم میں چلے جاتے ہیں جہاں جہاں ان لوگوں کی ارگنائزیشن کی برانچ تھی وہاں وہاں ان لوگوں نے ایک ایک کیریچر کو ٹرائپ کر کے رکھا ہوا تھا اب یہ یہاں پر اس لیے آئے تھے تاکہ وہ اس کیریچر کو ٹرائپ کر سکیں اور اسے کے ساتھ وہ گوڈزیلا کو بھی ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ ڈھوننے پر بھی انہیں گوڈزیلا کا سگنل کہیں سے نہیں ملتا لیکن اچانک سے فرکوینسی بہت تیز ہو جاتی اور ایسی لگ رہا تھا جیسے گوڈزیلا بہت پاس ہے اور بہت حصے میں ہے سب لوگ ٹر جاتے ہیں اور پھر اچانک ہمیں گوڈزیلا دکھائی دیتا ہے جو کہ سمندر میں ہی تھا اور ان کی طرف پھر رہا تھا وہ وہاں پر لگے ہوئے شیشے کو زور زور سے توڑنے لگتا ہے انفیٹ گوڈزیلا سمندر سے ہی ہر ملک میں جایا کرتا تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی dangerous creature ہے اب وہ انٹارٹکا جاتا ہے اسے creature کو ڈھوننے کے لیے ان سب کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ گوڈزیلا کا وہاں جانے کے پیچھے کیا پرپرس ہے یعنی وہ وہاں کیوں جانا چاہتا ہے تو اس لیے وہ لوگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت خوفنا dragon ہے جس کے تین سر ہیں اور اسے king arura کہتے ہیں لیکن اس organization نے اسے صلاح کر رکھا ہوا تھا اور وہ بھی active نہیں تھا گوڈزیلا کی اس کے ساتھ کافی دشمنی تھی اور گوڈزیلا اکثر آیا کرتا تھا اسے دیکھنے کے لیے تاکہ وہ اس سے لڑ سکے اب جب ڈاکٹر وہاں پر ایما کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حران رہ جاتا ہے کہ ایما بھی ایلن کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ سارے plan کے بعد یہاں لائے گئی تھی تاکہ وہ اس dragon کو جگا سکے وہ اپنے ایکس husband اور ڈاکٹر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے اور جاتے جاتے اس dragon کی دیوار کو توڑ دیتی ہے اور وہ اب active ہو چکا تھا اور پوری طرح سے باہر آ چکا تھا گوڈزیلا کو تو اسی بات کا انتظار تھا تو وہ آگے بھڑتا ہے تاکہ وہ اس سے لڑ سکے دونوں کی کافی fight ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ منسٹر گوڈزیلا کو گرا کر اب باقی لوگوں کی طرف آتا ہے ایما جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اس طرح تو کام بگھر جائے گا تو وہ اپنے device کو on کرتی ہے اور اس منسٹر کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے اور اسی لئے وہ منسٹر کسی کو کچھ نہیں کہتا اور پھر ایما ایلن کے ساتھ یہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف وہ لوگ بھی وہاں سے نکل جاتے ہیں اب organization کے لوگ اس منسٹر کے پیچھے تھے تاکہ اسے ڈھونڈ کر ختم کر سکیں لیکن تب ہی ایما ان کو ویڈیو کال کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں دشمنوں کے ساتھ کیوں مل گی تم لوگ اس قابل تھے کہ تمہارے ساتھ رہا جاتا ہے تم تو creatures کو اور even nature کو نقصان پہنچاتے ہو اور میں ایک ایک کر کے سب creatures کو ازاد کر دوں گی تم لوگوں نے زمین کے ساتھ بہت برا کیا ہے لیکن یہی creatures اب ہماری مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی میں radiation ہیں یعنی شوائے ہیں تو جہاں جہاں یہ لوگ جائیں اپنی radiation سے یہ زمین کو واپس ٹھیک کر سکیں گے organization کے لوگ اس سے کہتے ہیں لیکن یہ creatures تو انسانوں کو مارنا چاہتے ہیں تو تم کیسے ان کو اپنا ساتھی سمجھتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری سوچ غلط ہے ہم صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آ رہے تھے سب کچھ balance میں تھا ہم انہیں کچھ نہیں کہتے تھے تو یہ بھی ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے ہم ان کا خیال رکھتے تھے لیکن اب تم لوگوں نے اس کے ساتھ بورا کرنا شروع کیا تو کیا یہ تم لوگوں کے سامنے اچھے بند کے بیٹھے رہیں اور اپنی حفاظت نہ کریں وہ کہتی ہے کہ میں ان کو ازاد کر کے ہی چھوڑوں گی اور اسی کے ساتھ وہ call بند کر دیتی ہے اب جیسا کہ ایما نے کہا تھا وہ باقی creatures کو بھی ازاد کرے گی تو وہ اپنے مشن پر نکل جاتی ہے سب لوگ کافی پریشان تھے کہ اگر یہ اسی طرح کرتی رہی وولکینو میں سے نکلتا ہے اور وہ وولکینو ایسی جگہ پر تھا جہاں پر آسپاس لوگ بھی تھے یعنی پورا شہر بستہ تھا وہ بالکل بے رحم ہو جاتی ہے کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ تھی بس اسے creature سزاد کرنے تھے یہ creature جو اب وولکینو سے نکلا تھا بہت بڑا تھا آرمی اپنے جہاز سے اس پر کافی اٹیکس کرتی ہے لیکن یہ آگے سے ان کو گرانے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ ترکی وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر king monster آ چکا تھا جو کہ میں نے سب سے پہلے سمندر میں آزاد کیا تھا ان دونوں میں کافی لڑائی ہوتی ہے اور کیونکہ king dragon کافی زیادہ powerful تھا تو اسے کافی زخمی کر دیتا ہے اب وہ بھرتا ہے organization کے لوگوں کی طرف ان پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ سمندر سے گارڈزیلا باہر آتا ہے اور رٹا اس پر اٹیک کر دیتا ہے گارڈزیلا اس کے تین سر میں سے ایک سر اتار کر پھینک دیتا ہے دونوں میں کافی زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور یہ لڑائی رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ہر طرف تباہی مچ جاتی ہے اور لوگ بھی کافی ڈرے ہوئے تھے لیکن انہیں گارڈزیلا پر یقین تھا کہ اسی وقت organization کو آرمی بتاتی ہے کہ جب وار ہو رہی تھی تو ہم لوگوں نے ایک missile بنایا تھا اور اس missile کا کام یہ تھا کہ دو مائل تک آس پاس جتنی بھی چیزیں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ اس کو بلاسٹ کر دے گا اور ہم وہی missile shoot کرنے والے ہیں تاکہ یہ creature مارا جا سکے اور اسی کے ساتھ ہمیں گارڈزیلا کو مارنا بھی مشبوری ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے دور چلے جاؤ اور وہ وہاں سے کافی دور چلے جاتے ہیں اب آرمی سمندر میں وہ missile پھینک دیتی ہے اور بہت بڑا پلاسٹ ہو جاتا ہے اس میں گارڈزیلا کافی زخمی ہو جاتا ہے اور دور جا کر گرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مانسٹر یعنی اس ڈرائگن کو کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ ان لوگوں نے تو اس کی مدد کی تھی گارڈزیلا کو مار کر اور اس کے بعد وہ ولگینو پر جا کر بیٹھ جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنا سر دوبارہ سے گروہ کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ سگنلز دیتا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں موجود سب کی سب کیریچرز جات جاتی ہیں اورگنائزیشن والے کافی پریشان تھے کیونکہ اس کینگ مانسٹر یعنی ڈرائگن کو اتنے بڑے میزائل سے بھی کچھ نہیں ہوا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ بہت پاور فول تھا اور اسے کیسے ہرانا ہے وہ ریسرچ کرنے لگتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ زمین کا کریچر تو ہے ہی نہیں بلکہ یہ ایلین ہے جو کہ دوسری دنیا سے آیا ہے اور اسے لئے گارڈزیلا اس کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ گارڈزیلا آلریڈی سے یہاں کا گنگ تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور اس کی جگہ لے اب باقی کریچرز بھی آنے لگے تھے اور اسی کے ساتھ وہ کریچر بھی آ جاتی ہے جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھائی گئی تھی جو کہ اسی ارگنائزیشن میں پیدا ہوئی تھی اس مووی میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ گارڈزیلا کی پارٹنر یعنی ساتھی ہوتی ہے اسے گارڈزیلا کے سگنلز کہیں نہیں ملتے تو وہ اس کے لئے ایک سانگ آنے لگتی ہے تو تب ہی سے ارگنائزیشن والی بھی دیکھتے ہیں کہ انہیں گارڈزیلا کے سگنلز ملنے لگے تھے جن سے انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اور وہ اس جگہ چلی جاتی ہے جہاں پر گارڈزیلا تھا اور یہ لوگ پھر اس کا پیچھا کرتے کرتے سمندر کی نیچے چلے جاتے ہیں سمندر کی بہت گہرائی میں آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ دیوار پر ترہاں ترہاں کی پینٹنگز ہوئی ہوئی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیریچرز گارڈزیلا اور انسان صدیوں سے احساس رہتے آ رہے تھے یہ جگہ گارڈزیلا کی ہوا کرتی تھی اور مثال کے بعد جب یہ زخمی ہو گیا تھا تو یہ یہاں پر خود کو ٹھیک کرنے آیا تھا اور اس جگہ پر کافی زیادہ ریڈییشن تھی اور اسی لئے وہ یہاں آیا تھا کیونکہ ریڈییشن ان کی باڈی کو یعنی زخمی حصوں کو ٹھیک کرتی تھی تو دکٹر ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ یہاں پر ایک نیوکلیر بلاسٹ کیا جائے اور اس کی ریڈیشن سے اس کو اور جلدی انرجی مل سکے گی پھر دکٹر کچھ نیوکلیر کیپسولز لے کر گارڈزیلا کے پاس جاتے ہیں اور اتنی دیر میں ان کی باقی کے ٹیم وہاں سے دور نکل جاتی ہے تاکہ بلاسٹ سے ان کو کچھ نہ اور دکٹر آخری بار گارڈزیلا کی باڈی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے گوڈ بائی اور اسی کے ساتھ بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور سمندر کے نیچے ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے اس سے گارڈزیلا کو بہت زیادہ انرجی مل چکی تھی اور اسی کے ساتھ ایما کی بیٹی وہ ڈیوائیس اٹھا کر مائک پر لگا دیتی اور اس کی فرکوینسی ہائے کر دیتی ہے تاکہ آس پاس جتنے بھی کیریچرز ہیں وہ اس کو محسوس کر کے سکون میں آ جائیں لیکن گنگ مانسٹر یعنی ڈرائگن اس بات کو فیل کر لیتا ہے کہ یہ کسی انسان کا ہی کام ہے اور پھر وہ اس لڑکی کے پیچھے جاتا ہے تاکہ اسے مار سکے لیکن گارڈزیلا فوراں سے وہاں پر آ جاتا ہے اور یہ لوگ بھی مسلسل گارڈزیلا کی ہیلپ کر رہے تھے تاکہ یہ کینگ مانسٹر کو ہرا دے لیکن ابھی بھی گارڈزیلا اتنا پاورفل نہیں ہو سکا تھا کہ وہ اس کو ہرا سکے اور کینگ مانسٹر گارڈزیلا کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ پیچھے سے گارڈزیلا کی پارٹنر یعنی وہی کیریچر آ جاتی ہے اور کینگ مانسٹر پر حملہ کر دیتی ہے لیکن ایک اور کیریچر آ جاتا ہے اور اسے روک دیتا ہے اب یہاں ان دونوں کی بھی فائٹ ہو جاتی ہے اور گارڈزیلا کی پارٹنر کیریچر اس کو مار ڈالتی ہے اور پھر وہ آتی ہے گارڈزیلا کی طرف اب لکی لی آس پاس کی ریڈیشن سے گارڈزیلا کا انرجی لیول کافی زیادہ ہوتا جا رہا تھا لیکن وہ زخمی تھا تو وہ اس کو ہرا نہیں پا رہا تھا اب یہاں پر گارڈزیلا کی پارٹنر کیریچر اپنی جان کی قربانی دیتی ہے اور خود کو بلاسٹ کر لیتی ہے اس کی باڈی سے جتنی بھی انرجی اور ریڈیشنز نکلتی ہے وہ گارڈزیلا کے اندر جانے لگتی ہیں جس سے اس کے زخم ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور ایک بار وہ پھر سے پاور فل کیریچر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایما اپنی بیٹی کے ساتھ ہے اور اس کا ایک سسپیٹ بھی اس کی پاس آ گیا ہے اب ایما اپنی ڈیوائس نکالتی ہے تاکہ دوسری کیریچر کا غصہ رنڈا کر سکے لیکن وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اورگنیزیشن کے لوگ اور آرمی کے لوگ بھی وہاں سے جا چکے تھے اور کینگ مانسٹر اب مارنے ہی والا تھا ایما کو گارڈزیلا صرف فائٹ کرنے لگتا ہے لیکن کینگ مانسٹر اس پر آگ اگلنے لگتا ہے گارڈزیلا اب چاہتا تھا کہ اس کا انرڈی لیبل پورا ہے اور وہ آسانی سے اب اس کو ہرا سکتا ہے اور پھر فائنلی وہ اسے ہٹ کر کر مار گراتا ہے اور ہر طرف اب سکون ہو چکا تھا اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب کیریچرز گارڈزیلا کے سامنے آتے ہیں اور چھکتے ہیں کیونکہ فائنلی وہ اب یہاں کا کینگ تھا اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے شکریہ کے ساتھ موووی اینڈ ہو جاتا ہے